اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کو آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین اکرام ایچ بیل آسان اکاؤنٹ کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کے ایچ بیل آسان اکاؤنٹ کون کون لوگ کھلوا سکتے ہیں آپ کیسے اوپن کرا سکتے ہیں اس کی ڈاکومنٹس کے ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کو اس میں کیا کیا سہولیات بینک دیتا ہے کیا فری ہے اور اگر جن کے چارجز ہیں تو ان کے چارجز کیا ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے جو میری چینل پر نئے آئے ہیں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب اپی تک نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں میری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں تو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک بہت ہی آسانی سے اوپن ہونے والا اور بہت ہی فائدہ مند اکاؤنٹ ہے ان لوگوں کے لئے جن کی جو رقم ہے وہ کم ہوتی ہے یا لو بیلنس اکاؤنٹ جو لوگ منٹین کرتے ہیں یہ اکاؤنٹ ان کے لئے بہت ہی زبردست اکاؤنٹ ہے اگر ہم اس کے اوور ویو میں جائیں تو یہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے ایک بیل جو ہے یہ اکاؤنٹ صرف کرنٹ اکاؤنٹ میں آفر کر رہا ہے اس کا کوئی بھی سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے اگر ہم اس کے فیچرز کی بات کریں تو اس کے اندر منیوم بیلنس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کی فری ڈیبیٹ کارڈ جو پے پاک ڈیبیٹ کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے سال آپ کو فری دیا جاتا ہے جبکہ اگلے سال سے یعنی دوسرے سال سے جو اس کے چارجز ہیں وہ شیڈیول اور بینک چارجز کا مطابق آپ سے کٹے جائیں گے میکسیم کریڈٹ بیلنس لیمٹ آلاوڈ ون ملین اس کے اندر آپ کی زیادہ سے زیادہ جو بیلنس رکھنے کی جو لیمٹ ہے وہ آپ اس میں دس لاکھ روپی تک رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں شروع میں بتایا کہ یہ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو لو بیلنس مینٹین کرتے ہیں منتلی ڈیبیٹ لیمٹ جو اس اکاؤنٹ میں جو آپ کو آلاو ہے وہ بھی دس لاکھ روپی تک ہے کہ آپ کا جو دس لاکھ جیسے ہی آپ کے ویٹرال پوری ہو جائے گی مزید پیسے آپ کے نہیں نکلیں گے وہ پھر آپ کو نیکس منت جا کے نکلوانے پڑے گی اگر کوئی بھی بندہ یا بندی اس اکاؤنٹ کو اوپن کراتے ہیں تو ان کے شناکتی کارڈ پر صرف ایک ہی آسان اکاؤنٹ اوپن ہوگا پورے ایچ بیل کے اندر اگر دوسرا اکاؤنٹ اوپن کرانے جائیں گے تو وہ نہیں اوپن ہوگا یہ صرف پاکستانی جو نیشنل ہے جن کے پاس پاکستان کا شناکتی کارڈ وغیرہ ہوگا یہ صرف وہ ہی لے سکتے ہیں آپ جو ہے کیش کاؤنٹر کے اوپر جا کر چیک کے ذریعے سے صرف چار ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر لیکن اگر آپ کا پانچ کا چیک کاؤنٹر پر پیش ہوگا تو اس کے بینک آپ سے چارجز کاتے گا جو کہ بینک کے چارجز کے مطابق ہوں گے ٹھیک ہوگیا اس کے علاوہ جو آپ ایٹی ایم سے جتنی چاہے ٹرانزیکشن کرلیں اس کے آپ سے کوئی چارجز نہیں لے جائیں گے آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کیسے کرا سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن کرانے کے لئے جو ہے جی آپ کا شناکتی کارڈ سمارٹ شناکتی کارڈ سین ای سی یا ای سین ای سی یا نیشنل ایڈنٹیٹی کارڈ اوپرسیس پاکستانی جو نائی کوپ جس کو کہتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس ہے اور پاکستان اوریجن کارڈ پی او سی اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں اچھا انڈی ویجول کسٹمرز جو ہیں اس کو اوپن کرانے کے لئے ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹ یہ جو اوپر آپ کو بتا دی ہیں تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کے پاس ہو اور اس کے بعد اینی ایڈر سپورٹنگ ڈاکومنٹ ایس پر اگزسٹنگ بینک پالیسی بینک پالیسی جو ایچ بیل کی ہے اس کے مطابق کوئی بھی اور ڈاکومنٹ ایچ بیل موسٹلی بجلی یا گیس ایس نے ٹیلی فون کا بل لیتے ہیں کہ آپ کا شناکتی کارڈ اور اس کے ساتھ ایک لیٹیٹی بل کوئی بھی ہو آپ کے گھر کا تو وہ اس کے ساتھ لیتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ مائنر ہیں یعنی کہ آپ کی ایج اٹھارہ سال سے کم ہے تو آپ کو فام بے جس کو فام بی کہتے ہیں انگلیس میں اور بے فام اردو میں جس کو کہتے ہیں آپ اس کی ایک فوٹو کاپی دیں گے مائنر تو پروائیڈ برد سرٹیفیکیٹ جو اٹھارہ سال سے کم اوپن کا بندہ یہ اکاؤنٹ کھلوائے گا جو بچہ یہ اکاؤنٹ کھلوائے گا وہ ساتھ اپنے سٹوڈنٹ کارڈ کی کاپی یا اگر وہ سٹوڈنٹ نہیں ہے تو وہ برد سرٹیفیکیٹ کی کاپی بھی ساتھ دے گا گارڈین تو پروائیڈ فوٹو کاپی ایس پروائیڈیڈ ایس پروائیڈیڈ اباب اور ساتھ اس کے گارڈین ہوگا جو آسان اکاؤنٹ اوپن کرے گا گارڈین سائن بیسیکلی گارڈین ہی کرے گا اکاؤنٹ اوپنی فارم کے اوپر لیکن وہ مائنر کے نام سے اوپن ہوگا تو اس کے لئے جو گارڈین ہوگا گارڈین جو نیچرل گارڈین ہے اس میں والد اور والدہ ہی آتے ہیں ان دونوں میں سے جو بھی بچے کے ساتھ جائے گا وہ فارم سائن کریں گے اور اپنا شناختی کارڈ بھی پروائیڈ کریں گے تو بچے کے نام سے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اگر ہم اس میں جہاں پر آپ کلک کر کر ٹائمز اینڈ کنیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ریٹ شیٹ کا بھی جائدہ لے سکتے ہیں ایچ بیل کی شیڈول آف چارجز بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو کی فیکٹ شیٹ ہے اس اکاؤنٹ کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزید اگر آگے ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ایف ایک یوز ہیں جو کہ نارمل کسٹمر کے مائنڈ میں خوراں آتے ہیں ہو کن اوپن دس اکاؤنٹ یعنی کہ اس آسان اکاؤنٹ کو کون کون اوپن کرا سکتا ہے ایچ بیل آسان اکاؤنٹ کینٹ بی اوپن بائی نیو ٹو بینک کسٹمر ہر وہ بندہ یہ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتا ہے جس کا ایچ بیل میں اکاؤنٹ نہیں ہوگا اگر آلڈی آپ ایچ بیل کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو آپ یہ آسان اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلی دفعہ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے آئیں گے اور وہ پاکستان کے نیشنل ہو ریزیڈنٹ ہو دوسرا سوال جو آتا ہے وہ کہ اس اکاؤنٹ میں فیچرز کیا کیا ملیں گے اونلی نیو ٹو بینک انڈیویجول نئے بندوں کے لیے یہ ایچ بیل کا اکاؤنٹ ہے جیسے کہ ابھی بتا دی ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آؤٹ ورڈ ریمیٹنسیز ہے جو ریمیٹنس آپ بھیجنے والی ہوتی ہیں وہ آسان اکاؤنٹ کو پر ریسٹکٹیڈ ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں انڈیویجول ڈیمیٹنسیز is allowed without any restriction of the amount as per the prevailing practice ابھی جو پریکٹس چل رہی ہے اس کے مطابق انڈیویجول ڈیمیٹنسیز یعنی کہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے والے ہیں اس کے اوپر کوئی ریسٹکٹن نہیں ہے وہ کسی بھی اماؤنٹ کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ سکتے ہیں اس اکاؤنٹ میں چار سے زیادہ transaction آپ چیک جو ہے ایک مہینے میں چار سے زیادہ چیک آپ کے نہیں پاس ہو سکیں گے free debit card آپ کو اس کو bank دیتا ہے یہ بھی ساری detail کے ساتھ بتائی جا چکی ہیں آپ کو آپ ایک آسان اکاؤنٹ ایک شناختی card کے اوپر open کر سکتے ہیں یہ تیسرہ سوال جو mostly زین میں آئے گا لوگوں گے what is the profit payout frequency تو یہ main جو مدہ ہے لوگوں کا کہ بھی ہم اگر بینک میں پیسے رکھیں گے تو بینک ہمیں کیا profit دے گا تو جی آسان اکاؤنٹ جو ہے آسان اکاؤنٹ HBL کا جو ہے is a current account یا current account ہے so there is no profit تو بینک اس کے اوپر کوئی بھی profit کسی بھی طرح کا نہیں دے گا HBL صرف آسان current account offer کرتا ہے اور اس میں saving account بالکل بھی offer نہیں کرتا تو ناظرین اکرام یہ تھی HBL آسان اکاؤنٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں HBL میں آپ اکاؤنٹ کھلوانے سے پہلے کسی بھی مفتی حضرات سے لازمی مشورہ کریے گا اس کے بعد آپ یہ اکاؤنٹ کھلوائیں اب اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی افضل مان میں رکھے اور حلال رزق کمانے کی تفقیق اطافن مائے آمین سبح آمین پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار